السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو پتہ ہے نا چیزیں کتنی مہنگی ہیں سپیشلی چکن تو رات میں نے بنایا اچاری چکن اور مسالہ کھایا گیا مگر چکن کی بوٹیاں رہ گئیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس سے میں کچھ نیا بناوں تو میں نے بنایا پراتھا ریپ یہ جو پراتھے ہیں نا یہ فروزن ہیں کسی بھی کمپنی کے کسی بھی برینڈ کے لئے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے بھی یہ پراتھا ریپ بن جائے گا بہت مزیدار تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں پراتھا ریپ اس چکن سے جو کہے اچاری چکن already spicy ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے فرائپن کو ساف کریں گے کیونکہ میں دھویا تھا نا تو سارا وہ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو ٹیشیو پیپر سے ساف کر لیا جائے ٹیشیو پیپر سے ساف کر کے آدھی چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے ہوتے ہیں فروزن ان میں already چکنا ہٹو دی یعنی کہ already oil ہوتا ہے آپ ڈال دیں اس کے اوپر اپنا کڑاوہ پراتھا ایک طرف سے ہلکا سا یعنی کہ golden سا ہو جائے آپ کو لگے کہ پک کیا ہے تو آپ سے پلٹ دیں اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو پلٹنا ہے کیونکہ ہم نے پکے ہوئے سائٹ پر جو بالکل فل پک چکی ہوئے سائٹ ہم نے اس کے اوپر اپنی ساری چیزیں ڈالنی ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ڈالا ہے پاستا سوس یہ وہ پاستا سوس ہے جو میں نے بنائی تھی اور اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں لنک بھی دے دوں گی اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے یہ وہ ہمارا بہت مزدار سا اچاری چکن اس کے اوپر ہم نے پھیلا دیا ہے چیز کو چیز کی آپ کی اپنی مرسی ہے آپ جتنی چاہے چیز اس کے اوپر ڈالیں آپ زیادہ چیزی پراتھا بنانا چاہتے ہیں آپ زیادہ چیز ڈال دیں کم چاہتے ہیں آپ کم ڈالیں مگر آپ نے چیز کو ضرور رگانا ہے کیونکہ اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا پھر آپ نے یہ پیاس کے چھلے اس کے اوپر رکھ دینے ہیں اور تھوڑا سے رکھ دیں آپ ہری مرچے رکھنا چاہے ہیں ہری مرچے رکھ سکتے ہیں لیکن چکے بچوں نے بھی کھانا ہے تو میں تو ہری مرچے نہیں رکھتی ہوں آپ کی مرسی ہے آپ اس میں جو چاہے جیلو پینو ڈالنا چاہے ہیں وہ کرتے ہیں یہ تو آپ کی اپنی مرسی ہے تو میں نے یہ بنا لیا پراتھا ریپ سادہ سا مزیدار سا حل کا پھلکا جس کو کہ ہم بعد میں کیچپ کے ساتھ کھائیں گے لیکن فرحال میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ اور اسی طرح سے میں نے اپنے سارے پراتھے بنا لیا ہیں اور اسی طرح میں اس کو رکھتی چلی جاؤں گی اور آپ دیکھئے گا کتنا آسان ہے اس کو بنانا کوئی چیز زائے نہیں کرنے چاہیے ہر چیز قابل استعمال ہوتی ہے ہم بس اس کی شیپ بدل لیتے ہیں پراتھا ریپ تیار ہیں مزیدار سے ہم کھاتے ہیں چل کے اس کو آپ بھی انجوائے کریں دلشاہ نصیم کو دیں اجازت خدا حافظ رب راکھا